نے عوامی اتحاد کی بنیاد رکھی اور اکٹھے جمہوریت کی جنگ لڑی آج پچیس سال بعد پاکستان عوامی تحریک حلقہ ایک سو ستائیس میں جہاں بلاول بھٹو صاحب ہمارے امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کر کے انشاءاللہ ہتالا جتائیں گے انشاءاللہ ہتالا جتائیں گے لیکن اس کے ساتھ میری اپیل ہوگی کہ جب وہ یہ حلقہ جیت جائیں تو انہوں نے یہ حلقہ اپنے پاس رکھنا ہے اور اسی حلقے کے کینڈی ڈیٹ ہونا ہے ہم ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جس نظام میں انصاف ہو جس نظام میں سانعہ موڈل ٹاؤن دوبارہ نہ ہو جس نظام میں سانعہ کارساز نہ ہو جس نظام میں غریب کو انصاف ملے غریب کو روٹی ملے جس نظام میں غریب کی شنوائی ہو میں کل رات بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو سن رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے جب انہوں نے کہا کہ کوئی ممکن نہیں ہے کہ ہم مستقبل میں نون لیگ کے ساتھ مل کر کام کریں ہمیشہ جب نون لیگ کو جب شیر کو مصیبت آئی اور وہ رو رہا تھا اس وقت انہوں نے اس کو ٹیشیو اور رمال دیئے میں امید کرتا ہوں کہ موڈل ٹاؤن کے قاتلوں کے ساتھ انشاءاللہ اندہ نہیں چلیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایک سنیری دور کا آغاز ہوگا جب ایک نوجوان قیادت سامنے آئے گی جب وہ نوجوان قیادت پاکستان میں اور پاکستان کی ریاست کو صحیح طور پر ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائے گی ہمارے بھائی محترم چودری سنور صاحب ہمارے بھائی محترم راجہ زاہد محمود صاحب اور انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک کے تمام ورکرز انشاءاللہ چودری سنور صاحب کے تمام ورکرز اپنے پیپلز پارٹی کے ورکرز جو ہمارے بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کے اس حلقے میں جدوجہد کریں گے اس حلقے میں انشاءاللہ جتا کے چھوڑیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ لاہور سے وقت آ گیا ہے کہ لاہور کے فیرونوں کو لاہور سے کھیڑ کے پھینک دیا جائے کیونکہ انہوں نے تین بار وزارت عظمہ کر کے بھی پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا اب ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ساڑی گال ہو گئی ہے ان کو بتائیں گے کہ ساڑی گال ہوئی سی لیکن تو انہوں پتہ ہی نہیں کہ دن آل گال ہوئی سی انشاءاللہ وقت بدلے گا میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ دن ہے جب لاہور کی کائیا پلٹ رہی ہے آج وہ دن ہے جب بلاول بھٹو صاحب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کی ہوا کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے لاہور کی ہوا بدل گئی ہے لاہور کے عوام اب ساتھ نہیں دیں گے موڈل ٹاؤن کے قاتلوں کا اور انشاءاللہ وقت آل آٹھ فروری کا دن آل شریف کے ختم ہونے کا دن ثابت ہوگا اللہ پاک ہم سب کا آپ سب کا حامی و ناصر ہو آٹھ تاریخ کو آپ نے نکلنا ہے آپ لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں اور آپ لوگوں نے بلاول بھٹو زرداری کو کامیاب بنانا ہے کامیاب بنائیں گے مزہ نہیں آیا نعروں کا کامیاب بنائیں گے کامیاب بنائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اب میں داپت خطاب دینے لگا ہوں